29 سپتمبر 2016 اڑی اٹیک کے ٹھیک 11 دن بعد بارتی سینہ دوارہ ایک بڑا فیصلہ جس کی جانکاری کچھ چنندہ لوگوں کو تھی وہ فیصلہ تھا سرجکل سٹرائک دشمن کو اسی کے گھر میں گس کر مارنا اس کام کے لیے جس یونٹ کا چین ہوا وہ اس ٹرین سے اچھی طرح واقف تھی سینہ کو لگتار انپوٹس مل رہے تھے کی لائن اف کنٹرول کے اس پار باری تعداد میں دہشتگرد گسپیٹ کی فراق میں ہیں جو جمہو کشمیر اور میٹرو سٹیس کو نشانہ بنا سکتے ہیں بارتی سینہ کے چند گھنٹوں کے شورے نے پاکستان میں گس کر ساٹھ ٹیررسٹ کیمپ کو نستو نابوت کر دیا اور ساٹھ سے ستر دہشتگردوں کو ان کے انجام تک پہنچایا آج سارا راش سرجکل سٹرائک کی دوسری ورشکانٹ بنا رہا ہے وہیں اتحاس میں پہلی بار کوئی میڈیا ٹیم لائن اف کنٹرول سے آگے فارورڈ پوسٹ پر پہنچی اور یہ جاننے کی کوشش کی ہماری سینہ وہاں کس طرح سے کام کر رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یو فار یو میں ہوں ریویندر سنگھ ہم آپ کو اس وقت لے کے آئے ہیں لو سی کے لاس پوزیشن پہ جہاں سے سو میٹر کی دوری پر پاکستان شروع ہوتا ہے یہاں بتا دوں یہاں کے بہت اچھا سکون ملتا ہے یہاں بھی لو سی پہ جہاں سے سو میٹر کی دوری پر پاکستان کی حد شروع ہوتی ہے وہاں بھی ترہنگا پوری شان کے ساتھ لہرا رہا ہے اور کافی جو آرمی کے جوان ہیں وہ یہاں بھی پوری طرح سے تینات ہیں اور جس طرح سے پاکستان پڑوس دیش ہے اس پر بشواس کرنا کافی مشکل ہے تو آرمی جوان کے جو جوان ہیں پوری طرح سے یہاں تینات ہیں اور ہر سمبھو پریاس کر رہے ہیں کہ کسی بھی ناپاک حرکت کو ختم کیا جائے لیکن اس سے آگے جانے کے لیے بہت ضروری ہے اپنا کمفرٹ چھوڑ کر اس طرح کے جو جیکٹس ہیں بلد پروف جیکٹ وہ پہنے جائیں اس کے بینا ہم آگے نہیں جا پائیں گے کیونکہ یہ ہماری سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ پاکستان کا کوئی بھروسہ نہیں ہے وہ کب کوئی ناپاک حرکت کر دے اس کے انسار ہمیں یہ خبر ملی ہے کہ دشمن کے طرف جو ٹیرریس کیمپ موجود تھے وہ ابھی بھی پوری طرح اگرسر ہیں وہاں ٹریننگ چل رہی ہے اور وہاں ٹریننگ ختم کرنے کے بعد ٹیرریس کو چھوٹی ٹولیوں میں LC کے نزدیک جو گاؤں ہیں وہاں لیا جاتا ہے جہاں ان کے لانچ پیڈز موجود ہیں اور ان لانچ پیڈز سے ہی وہ آگے کاروائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیں ان لانچ پیڈز کے بارے میں پتا ہے ہم ان کو نگرانی میں رکھتے ہیں اور اس سے پہلے کی دشمن یا ٹیرریس کچھ کر پائے اس کو ہم نکارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اوبر خابر راستوں سے ہوتے ہوئے ہم لائن آف کنٹرول کے اس جگہ پہنچ گے جس کے آگے صرف سینہ ہی جا سکتی ہے اور اتحاس میں پہلی بار کسی میڈیا نے یہ گیٹ کروس کیا یہاں پر پورا راشت دوسری ورشکانڈ بنا رہا ہے سرجکل سٹرائکی وہیں پہ آرمی کے جوان یہاں پہ پوری طرح چکنے ہیں اس پر میں تصویروں میں آپ کو دکھا دوں یہ لائن آف کنٹرول پہلی بار کوئی یو فار یو وائس کی ٹیم یہاں پہنچی ہے اور اس گیٹ کو کروس کر رہی ہے جو سیویلین کے لیے پوری طرح سے بند ہے لیکن یہاں آپ کو بتا دوں یہاں آرمی جوان جو ہیں پوری طرح سے چکنے ہیں فارورڈ پوسٹ پر پہنچ کر ہم نے دیکھا وہاں ایک ایمبوش پارٹی کو تیار کیا جا رہا ہے کیونکہ انپورٹس تھے کی پاکستان سائٹ سے کچھ حرکت دیکھی جا رہی ہے اور یہ ایمبوش پارٹی ان کی ناپاک حرکت کو وفل کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار فیلڈ مارشل مانک شاہ نے کہا تھا کہ اگر آپ موت سے نہیں ڈرتے ہو تو دو باتیں ہو سکتی ہیں یا تو آپ جھوٹ بول رہے ہو یا پھر آپ گورکہ ہو اس وقت ہم ہیں فارورڈ پوسٹ پر اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورکہ جو لوگ ہیں ایک ایمبوش پارٹی ہے یہ پوری طرح سے تیار ہے ان کو ایک انپوٹس ملے ہیں کہ تین لوگوں کا جو ایک گروپ ہے یہاں پہ اس نے گسپیٹ کی ہے اور کس طرح سے وہ اس کو ڈسٹرائے کریں گے اسی کے لیے یہاں پہ ایمبوش کی پارٹی تیار ہو رہی ہے اور اس کے بعد یہ فارورڈ پوسٹ آگے تک جائے گی اور پورا سرچ کیا جائے گا کہ کہاں پہ ہیں وہ لوگ اور اس کے بعد ان کو ڈھونڈ کر ان کو نیوٹرلائز کر دیا جائے گا اور اس طرح کے جو چیلنجز ہیں یا فارورڈ پوسٹ پر روزانہ دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ لوگ پوری طرح سے سکشم ہیں یا اپنے جو دیش کی سرد ہے اس کو بچانے کے لیے اس کی رکشہ کرنے کے لیے پوری طرح سے اور جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس کس طرح کے لیٹس ہتھیار ہیں جسے پوری طرح سے لیس ہیں اور رات کو یہ پارٹی کہیں بار رات کو بھی نکلتی ہیں اور پوری طرح سے ان کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس جو نائٹ ویزن ڈیوائسیز ہیں اور طرح کی جو ایکیومنٹ اسے پوری طرح سے کسی بھی جو بھی چیلنجز ان کے پاس آئے گا اس کے نپٹنے کے لیے پوری طرح سے تیار اور اس وقت ہم یہ آپ کو ریپورٹ جو دکھا رہے ہیں یہ بلکل فارورڈ پوسٹ سے دکھا رہے ہیں اور کافی مشکل رہتا ہے یہاں کام کرنا لیکن یہ لوگ پوری طرح سے ڈیڈیکیٹڈ ہیں اپنے دیش کی رکشہ کرنے کے لیے دشمنوں سے اور ان کی ہر سمب پریاس ہوتا ہے جو بھی اس طرح کی پاگ جس طرح سے پاگ ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے انفلٹریٹ کرنے کی گھسپیٹ کرنے کی تو یہ پوری طرح سے تیار ہے ان کو نشطوں نابود کرنے کے لیے لائن آف کنٹرول سے بھی آگے فارورڈ پوسٹ جہاں سے پاکستان کی دوری ماتر کچھ میٹر کی ہے وہاں بھی کچھ ہم نے ایسا دیکھا جسے دیکھ کر بارتی سینہ کو شت شت نمن وہاں ہم نے بارتی سینہ کا بھائیچارہ دیکھا بارتی سینہ کی سوچ دیکھی اور اس سکڑی ہوئی چھانی میں ہم نے پوری دنیا کے لیے بھارت کا پیغام دیکھا ہم اس وقت کہیں ایل او سی سے بھی آگے فارورڈ پوسٹ پیرو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انڈین آرمی نے بارتی سینہ نے ایک مثال قائم کی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لاسٹ پوسٹ پر بھی دھرم کا کتنا خیال رکھا گیا ہے جو ایک اپنا بھائیچارہ ہے اس کا کتنا خیال رکھا گیا یہاں پر ایک مندیر ہے اندر ہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پوجہ ارسنہ کی جاتی ہے اور ایک جو ایک محول یہاں کریٹ کیا گیا ہے اسی محول کو پاکستان خراب کرنا چاہتا ہے ان کی کوشش رہتی ہے کہ اس طرح کا جو بھائیچارہ جو بارتی سینہ نے قائم کر کے رکھا ہے اس کو خراب کرنے کی کوشش ہمیشہ کی جاتی ہے اس کے بلکل ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل ساتھ یہاں ایک مسجد ہے اور یہاں بھی پوجہ ارچنا کی جاتی ہے یہاں بھی نماز پڑی جاتی ہے وہ جو لوگ جہاں رہتے ہیں دونوں آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل بھگل میں ہیں اور یہ ایک مثال ہے کہ کتنا بھائیچارہ ہے لیکن پاکستان کی کوشش رہتی ہے کہ اگر یہ بھائیچارہ مجبوط رہے گا تو پاکستان اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہو پائے گا اسی طرح سے وہ پچھلے کافی سمع کی بات کی جائے تو اسی کوشش رہتی ہے کہ اس بھائیچارے کو توڑا جائے اس یونٹی کو توڑا جائے لیکن بھائیچارہ سینہ پوری طرح سے سترک ہے اور یہاں سے آپ کو بتا دوں یہاں سے بلکل پیچھے اس سائیڈ پی او کے ہے اور ان کی بلکل سامنے یہاں سے گرد دیکھے جا سکتے ہیں اور یہاں جس پوسٹ کی میں آپ کے بات کر رہا ہوں یہاں پہ دونوں جو گاؤں ہیں انڈیا سائیڈ کی بات کی جائے پاکستان کی سائیڈ کی بات کی جائے بلکل ساتھ ساتھ رہتے ہیں لیکن پاکستان کی ہمیشہ کوشش رہتی ہے کہ جو ان کا بھائیچارہ ہے اس کو توڑا جائے لیکن بھائیتی سینہ نے ان لوگوں سے بھی اچھے کونٹیکٹ اسٹیپلش کیا ہیں کافی سپورٹیو ہیں وہ لوگ اور وہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ جو بھائیچارہ ہے وہ قائم رہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بھائیتی سینہ نے ایک مثال قائم کی ہوئے یہاں پہ لازٹ فارورڈ پوسٹ پر بھی اس بھائیچارہ کو قائم رکھا لیکن پاکستان کی ناپاک کوشش لیکن بھائیتی سینہ کے جوان بھائیتی سینہ کا حوصلہ اور بھائیتی سینہ کے ارادے پوری طرح سے مجبوط اور سترک ہیں کسی بھی گھٹنا کو جو انجام دینا چاہتے ہیں اسے نپٹنے کے لیے اللہ سی کی فارورڈ پوزیشن پر دشمن گھات لگا کر بیٹھا ہے کہ کوئی موقع ملے اور وہ کچھ ناپاک حرکت کرے لیکن دیش کے ان سپوتوں کو یہ منظور نہیں ہمیں ایل سی کے اوپر سٹھ نوٹس مل سکتا ہے ہمیں سٹھ نوٹس کے اوپر ایکٹیوٹیز کرنا پڑتا ہے اسی لئے ہم اپنے پاس اپنا ہاتھیاں اور ایکوپینٹ ہمیشہ رکھتے ہیں ہمیں ٹریننگ یہ ہوتا ہے کہ ہم 48 hours 72 hours بینہ سوئے بینہ کھائے ہم کوئی کام کو نکٹا سکتے ہیں آدھی رات کا وقت ہے اور یو فار یو وائس کی ٹین پہنچی ہے فارورڈ پوزٹ پر یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جوان ابھی بھی alert ہیں اور پوری طرح سے ڈیوٹی دے رہے ہیں اور یہاں سے میں آپ کو بتا دوں پاکستان کی دوری کچھ میٹر کی دوری پہ ہے اور یہاں پہ یہ پوری طرح سے نگرانی رکھے ہوئے ہیں کہ کوئی حرکت پاکستان کی طرف سے نہ ہو جس کا موہ توڑ جواب دیا جائے اور ان کو وہیں پہ ڈھیر کر دیا جائے اور آپ کو بتا دوں جب آج سے دو سال پہلے سرچکل سٹرائک ہوئی تھی تب ان جوانوں نے اہم بھومی کا نوائی تھی کیونکہ انہوں نے چوبیس گھنٹے یہاں پہ ڈیوٹی دے کر نگرانی رکھ کر پوری طرح سے یہ سنشت کیا تھا کہ پاکستان جس طرح سے بخلات میں ہے تو یہ پوری طرح نگرانی کر پائیں اگر پاکستان کوئی حرکت کرتا ہے یہاں سے اندر گسنے کی جائے کوئی ناپاک حرکت کرتا ہے تو ان کو نشت و نابود کی جائے اور یہاں سے پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ یو فار یو وائس کی ٹیم یہاں فارور پوسٹ پہ ہے اور یہ ایکسلوزیو جو ویڈیوز ہیں آپ کو دکھا رہی ہیں اور یہ دکھانے اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو بھارتی سینہ ہے خاص کر آرمی کی بات کی جائے کس طرح سے گارڈ کر رہی ہے لوسی یہ اور کتنا مشکل چیلنج رہتا ہے دن رات کام کر کر یہ سنشت کرتے ہیں کہ ہم جیسے جو لوگ ہیں کروڑوں کی تعداد میں جو بھارتواسی ہیں وہ اپنے گھروں میں اس پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا اس لیے بھارتی سینہ ہر اس نظر کو جگانے میں سکشم ہے جو بھارت کی گھرمہ اور سویمان کی طرف اٹھے گی رسک تو انوالڈ ہے لیکن جو دیفنس پرپیٹنس ہے وہ اس طریقے کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بینا ڈیٹیکٹ کرائے پاکستان کے ہر طریقے کا مطور جواب دے سکتے ہیں یو فور یو وائس کی ایک کوشش اگر ہم اپنے گھروں میں چین سے سو رہے ہیں تو یہ صلاح ہے ان آنکھوں کا جو لگا تار جا کر ہم اس رکشت ہونے کا احساس کراتی ہیں بھارتی سینہ کو شت شت پرنام لائن ایف کنٹرول سے شبم کمار کے ساتھ ریویندر سنگھ یو فور یو وائس کیلئے موسیقی